بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَوْمْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعْو ہم دو سالات کے بعد پوری آیت الکرسی تلاوت کی اگر سے ہم اس کے معنی اور مفہوم پر گفتگو جب کریں گے تو ایک ایک ٹکڑے پر قدر تفصیل سے اور طویل گفتگو ہوگی اور آیت الکرسی آئندہ کئی دروس میں تکمیل کو پہنچے گی ہو سکتا ہے سامعین میں سے کوئی یہ سوچے کہ تفصیل جب ایک ٹکڑے کی کرنی ہے تو پوری آیت الکرسی کی تلاوت کیوں کی گئی تو جیسا کہ کل کے یا اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا کہ اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے اسے پڑھنے میں بڑی برکات ہیں فضائل ہیں عجر و سواب ہیں اور اس کی بڑی عظمت ہے چنانچہ تبرکن اللہ کے کلام ہونے کی بنیاد پر ہم ہر بار کوشش کریں گے کہ چاہے جس حصے پر گفتگو کریں آیت الکرسی کی پوری تلاوت کی جائے اور آپ حضرات اسے بہت غور سماعت فرمائیں اس آیت کا جو قرآن کی سب سے عظمت والی سب سے زیادہ قدر و منزلت کی حامل آیت ہے آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم الجلالہ سے ہوا اور پہلا فقرہ یا جملہ علل اطلاق اس جملے سے ہوا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ مبارک اور زندہ و جاوید جملہ ہے جو دنیا کی سب سے بڑے انصاف پر مبنی کائنات کی سب سے بڑی سچائی پر مانا اور مفہوم پر مشتمل ہے یعنی کلمہ توحید اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو اللہ اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم الجلالہ یا اسم ذات اللہ ہے یہ سور فاتحہ کے زمنہ میں گزر چکا اور یہ اللہ کا اسم خاص ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اسم عاظم ہے یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا سارے اللہ کے دوسرے ناموں کو اس کی طرف پھیرا جاتا ہے اسے دوسرے ناموں کی طرف پھیرا نہیں جاتا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ جو الہ سے بنا ہے راجح قول کے مطابق اس کے سوا کوئی معبود برحق عبادت کے لائق نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ علل اطلاق سب سے عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور اس آیت مبارکہ کا آغاز اسی زندہ و جعوید کلمہ توحید سے کیا گیا یعنی اللہ ہو لا الہ الا ہو اور یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جتنے بھی کلمات ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ افضل الذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرمیزی ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت علیہ مالبانی کے مطابق اس سے پہلے ذکر ہو چکا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہ ذکر میں سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر کتنے اذکار ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ ان کلمات کی عظیم الشان فضیلتیں آپ نے سنی ہیں ان پر احادیث وارد ہیں ان کلمات کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ عظمت والا ذکر سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور کیوں نہ ہو اس کا جو مقام اور مقصد ہے معنویت ہے وہ تمام کلمات کے مقابلے میں سب سے زیادہ باعظمت اور بامقصد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اس سے پہلے وہ روایت میں نے تذکرہ کی جو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے اپنی صحیح میں کہا اور اسے صحیح کہا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اللہ مجھے کچھ ایسا کلمہ اور دعا سکھا دے جس سے میں تجھے پکاروں تجھے یاد کروں اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے سارے بندے یہ ذکر کرتے ہیں یہ کلمہ کہتے ہیں گویا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے شیخ محمد دن عبدالوحاب رحم اللہ نے اس حدیث سے مستمبت مسائل میں یہ بھی ذکر کیا کہ بعض اوقات انبیاء کرام کو بھی اس بات کی ضرورت پڑی کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و فضیلت کو بتایا جائے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں مجھے کوئی اور ذکر سکھا گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انسان کی جو نفسیات بھی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیز چاہتے تھے جو ہٹ کر ہو لوگوں سے الگ ہو جدہ ہو اور اسپیشل ہو ہماری زبان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کی اہمیت و افادیت اس کی عظمت کو بتاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ جناب محمد الرسول اللہ سلام بیان فرما رہا ہے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اس کلمے کو کیا سمجھتے ہو اگر ساتو آسمان اور یہاں رہنے والے میرے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے فرشتے اس میں موجود ساری چیزیں اب کیا کیا ساتو آسمان میں وہ ساری چیزیں اور ساتو زمین اس میں موجود ساری چیزیں اگر ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھی جائیں اور دوسرے پڑھلے میں ان کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پڑھلہ بھاری ہوگا اس کلمے کے وزن کا اندازہ لگائیں کتنی زبردست عظمت والیہ کلمہ ہے کیسا معنوی وزن رکھتا ہی اسی طریقے سے وہ حدیث بطاقہ جسے عام طور سے صحیح کہا گیا اور میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا جسے سارے خلائق کے سامنے بلایا جائے گا سوال کیا جائے گا نینانوے رجسٹر جس میں سے ہر رجسٹر ہر اس کا مثل جس کو کہتے ہیں دفتر ہوگا دیوان ہوگا اس کے عامال کا جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوگی نینانوے مثل اور نینانوے دفتر ہوں گے آج کل کی زبان میں اسے رجسٹر بولنے تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے دفتر کی بجائے تو نینانوے اور اس سے اتنا اتنا طویل طویل دفتر یہ ہوگا کہ اللہ کی رسول نے فرمایا کلو سجلی مددل بسر ہر دفتر ہر رجسٹر حد نظر تک ہوگا اتنا طویل ہوگا اتنا بڑا ہوگا اس میں گناہ ہی گناہ ہوگے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوچھا جائے گا اس میں سے کسی کا انکار ہے میرے فرشتوں نے ظلم کیا وہ انکار کرے گا وہ پوچھے گا کوئی نیکی ہے وہ کہے گا نہیں کوئی نیکی نہیں ہے پھر ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہا یہ تمہارا نیک عمل ہے تو وہ خود ہی کہے گا ما حدہل بیتاقہ من حدہل سجلات اس بیتاقہ چھوٹی سی رسید اور پرچی کا ان بڑے بڑے نینانوے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا وزن ہوگا کیا حیثیت ہوگی کہا جائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہے اور آج تم پر ظلم نہیں ہوگا وہ نینانوے رجسٹر ایک پڑھلے میں اور یہ پرچی دوسرے پڑھلے میں رکھے جائے گی پرچی کا وزن زیادہ ہوگا کیوں اس میں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہوگی کلمہ شہادت ہوگا یہ وہی کلمہ ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ثابت ہے آپ کہتے ہیں خیر الدعائے دعاو یوم عرفہ کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے جو دعا بیان کرنے جا رہے ہیں عرفہ کے دن حاجیوں کے لئے سب سے اہم اور بنیادی رکن عرفہ کا کی حاضری ہے الحج و عرفہ حدیثی ہے اور اس دن کی دعائیں بڑی مانا بڑی اہمیت رکھتی ہیں اللہ کیاں قبولیت کا امکان رکھتی ہیں وہاں بہت سی دعائیں کی جاتی ہیں لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور رہنمائی کی امت کی کہ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے فضیلت والی اور سب سے بہتر دعا اور وہ ہے اور آگے کہتے ہوئے اتنے کہنے کے بعد کہ سب سے بہتر دعا جو ہے وہ یہ ہے اور صرف سب سے بہتر ہی دعا نہیں ہے بلکہ جو کچھ میں نے کہا یعنی میرے کلمات اور دعائیں جو میں نے سکھائیں ہیں اور انبیاء نے کہا وَخَيْرُ مَا قُلْتُوْ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي کہ جو کچھ میں نے کہا اور مجھ سے پہلے جتنے نبی ہیں ان لوگوں نے جو باتیں کہیں ہیں ان باتوں میں سب سے بہتر بات ایک ایک جملے پر غور کیجئے تو اسے آگے کے کلمے کی اہمیت افادیت اور عظمت کا اندازہ لگایا سکتا ہے انبیاء کرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہیں یہ قرآن سے الگ بات مانے جائے گی آپ نے جتنی بات کہیں کتنی عظیم الشان اور فضیلت والی اہمیت والی عجر و ثواب والی معنویت والی باتیں آپ نے کہیں آپ خود جوا میں علم کلم دیئے گئے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو باتیں کہیں ہیں دوسرے انبیاء نے جو باتیں کہیں ہیں ان ساری باتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتر اور فضیلت والی بات اور کلمات کیا ہیں ایک بندہ مومن صرف اتنا سن لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کلمات کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اسے اپنے لئے ہیرز شاہ بنائے گا دین و رات اس کو ویرد کرتا رہے گا پڑھتا رہے گا جب اسے موقع ملے اپنے آپ کو غفلت سے نکال کر اور وہ کلمات بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ یہی کلمہ توحید پہلا جملہ لا الہ الا اللہ اور پھر اس کے آگے کی جو باتیں ہیں وہ اسی لا الہ الا اللہ کی تاقید اور پھر اس کی مزید توضیح ہے لا الہ الا اللہ تیرے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وحدہ وہ اکیلا ہے الا اللہ میں جو کہا گیا کہ صرف اللہ ہے اس کی تاقید ہے کہ وہی اکیلا ہے اور لا شریکہ یہ لا الہ میں جو دوسرے معبودان باطلہ کی تردید اور نفی ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو یہی اس کی تاقید کر رہا ہے کہ لا شریک یعنی اللہ کا کوئی شریک ساجیدار حصے دار نہیں ہے لہو الملک آگے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ملک اور سلطنت اسی کا ہے ساری کائنات کا مالک مالک الملک وہی ہے ہاں وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ساری تعریفات الحمدللہ کی تفسیر میں ہم نے پڑھا ساری تعریف اور ستائش اسی کے لیے ہے جب یہ کلمہ ہم نے کہا تو اس کا مطلب سارے خوبیاں سارے کمالات اللہ کے تمام اسمہ حسنہ اور صفات علیہ کا اس میں اس بات آگیا کہ ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عرفہ کی سب سے بہترین دعا ہے ایک اور میری اور انبیاء کی کہی ہوئی باتوں میں سب سے زیادہ بہتر بات ہے سب سے سچا سب سے بہترین کلمہ ان کلمات کی جو یہاں جس کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہو رہا ہے اور آگے کے بھی جملے دراصل اسی کی توسیق اور اسی کی توضیح ہے اسی کی تفسیر کے حصے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے معنی میں سمٹے ہوئے تھے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو اس کی عظمت بتائی اسی کی بنیاد پر آپ ایک بات پر غور کریں میں نے کل کے اسے پہلے کے درس میں کئی بار یہ بات بیان کی کہ جن آیت آیات الہی میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات صفات عظمت اور جلال بیان کیا گیا ہے وہ اعظم العیات کہلاتی ہیں دوسری آیتوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت والی اس لیے کہ اس کا مضمون کائنات کی کائنات کے خالق و مالک اور سب سے زیادہ اشرف سب سے زیادہ عرفہ سب سے زیادہ آلہ ذات کے متعلق بیان کر رہا ہے بیان پر مشتمل ہے یہی وجہ ہے ایک دوسرا پہلو میں آپ کی توجہ دیلانا چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں ابھی ایک حدیث ہم نے سنی پڑھی جسے مصند احمد اور امام تیرمیزی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور علامہ علوانی نے اسے حسن کہا ہے ایسے آپ صبح اور شام کے اذکار میں مخصوص اوقات کی دعاوں اور اذکار میں عبادات میں آپ مختلف دعاوں کا سرسری جائزہ لیجئے کہ صبح اور شام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے ہمیں جو اذکار سکھائے ہیں دعائیں سکھائی ہیں آپ اس میں عام طور سے یہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا ضرور ذکر اور وجود پائیں گے اور جن کلمات میں یہ لا الہ الا اللہ ملے گا جن کے اندر یہ معنی اور مفہوم ملے گا اللہ کی توحید اور عظمت کو بیان کرنے والا ان کلمات کی بڑی عظیم الشان اور بڑی زبردست اہمیت بتائی گئی ہے جیسے یہی کلمہ جس کو یوم عرفہ کی دعا اور انبیاء اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تمام کہیوی باتوں میں سب سے بہتر کہا گیا اسی کلمے کے تعلق سے صحیح مسلم وغیرہ کی وہ حدیث آپ سنتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سامین میں سے بہت سارے لوگ عمل کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہیں تو آج سے اسے عمل میں شامل کر لیں کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں چوبیس گھنٹے کے دورانیے میں سو مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شہین کدیر یہ کلمات جو یوم عرفہ کی سب سے بہتر دعا بتائیے یہ کلمات جو سو مرتبہ کہے گا اسے اللہ تبارک و تعالی کیا عجر دے گا دس غلام کو آزاد کرنے کا عجر دے گا بعض روایتوں میں بنو اسماعیل کے چار غلام کا تذکرہ ہے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا نمبر ایک سو نیکیاں سو گناہوں کی معافی یہ تیسری چیز چوتھی چیز یہ کہ شیطان اس دن جس دن اس نے یہ بات کہی ہے اس دن شیطان اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ شخص شبہ ہے یا آپ کو یقین ہے کہ اسے شیطانی اثرات کا یہ شکار ہے آسیب کا اثر ہے جادو ٹونا ہے تو آپ اس سے سو مرتبہ روزانہ یہ کلمات کہلوائیے مانا اور مفہوم بتا کر انشاءاللہ شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ دن میں سو مرتبہ پڑھ لے گا شیطان اس دن اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور پھر ایک فضیلت یہ بتائی جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن وہ بندہ جس نے یہ کلمات سو مرتبہ کہے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوگا محبوب کوئی دوسرا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوگا سوائے اس بندے کے جس نے یہ کلمات اس سے زیادہ مرتبہ کہیں کیا عظمت ہے ان کلمات کی ہاں افضل الزکر لا الہ الا اللہ اس میں شامل ہے اور اسی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی صبح اور شام کے جو اذکار دعائیں نمازوں کے بعد کی جو دعائیں اور اذکار بیان کیے گئے ہیں سونے کے وقت کے دعائیں اذکار بیان کیے گئے ہیں آپ ان کا جائزہ لیں گے مختلف دعائیں مختلف موقعوں کے لئے دعائیں کرب بتائی گئی صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ کرب اور تکلیف اگر کسی انسان کو ہے ہم و غم ہے ٹینشن ہے پریشانی ہے تو کیا دعا مانگنا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرشیل عظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرز و رب العرشیل کریم اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو حلیم و عظیم ہے عظمت والا بردباری والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جو رب عرش عظیم کا مالک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جو آسمانوں کا مالک ہے زمین کا مالک ہے اور عرش کریم کا مالک ہے یہ تینوں جملوں کا میں نے ترجمہ کیا تینوں جملوں کا آغاز کلمہ توحید سے ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ سے اور تینوں جملوں میں اللہ کی عظمت و توحید کا اقرار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے اور دعا اسے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کا غم اس کی پریشانی ٹینشن دور ہوگا اب ان میں کہیں بھی یہ جملہ نہیں بیان کیا گیا کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ اے اللہ مجھے غم و اندو سے نجات دے دے میرے غم کو دور کر دے چھٹکارہ دے دے ایسی بات نہیں ہے لیکن اسے غم کے دور کرنے کا نسخہ بتایا گیا گویا توحید انسان کے ہم و غم کو دور کرتی ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے یہ وہی ہے سمجھ لیجئے جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے بندہ کہتا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کے ذریعے سے کہتا ہے کہ اے اللہ اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یعنی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں مانتا یہ ٹینشن کو غم کو دور کرنے کی بات ہے اس لیے کہ جب یہ کلمہ بندہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے زندگی کے مقصد سے اپنے کو جوڑ رہا ہے اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو دہرا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست اپنا کنیکشن قائم رشتہ اور وابستغی قائم کر رہا ہے اس کی برکت سے اس کا ہم و غم دور ہونا ہی ہے ہلکا ہونا ہی ہے بہرحال یہ شیخ عبدالعزاق کی کچھ عبارتیں ہیں میں اس کلمے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ذکر کروں وہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم کلمہ ہے بلکہ تمام کلمات میں سب سے زیادہ عظمت والا جتنے بھی کلمات ہیں اذکار ہیں سب سے زیادہ عظمت والا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ جس کے ذریعے سے آیت القرصی کا آغاز ہوا بس یہ ہے کہ یہاں بعد میں ضمیر ہے اللہ کا نام اسم جلالہ پہلے ہے اللہ ہو لا الہ الا ہو بات وہی ہے لا الہ الا اللہ کی اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے شیخ کہتے ہیں کہ جس کی بدولت یہ اتنی عظمت والا سب سے زیادہ عظمت والا کلمہ ہے جس کی بدولت زمین اور آسمان قائم ہوئے یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا اور کائنات کا کاروبار چل رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور اس مانا کی کئی آیتیں کئی آیتیں سورة طلاق کی وہ آخری آیت جس میں اللہ نے کہا کہ سات و آسمان زمین اور ان کے جیسے زمینوں کو ہم نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا اس میں اللہ کی تدبیر اور احکامات جاری ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانے جانے علم حاصل کریں اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ کا معرفت حاصل کریں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے ساری کائنات میں ہر چیز پر قادر ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور یہاں کہا کہ عمل میں آپ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے یہ بات اختیار کر لیں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صرف اسی کی عبودیت و بندگی کریں اور یہ کلمہ کہلیں لا الہ الا اللہ تو کہا کہ سمام یہ کلمات اسی کے خاطر تمام مخلوقات کو پیدا کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تشریحات کرتے رہیے ساری مخلوق کی پیدائش دراصل اسی توحید اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اس بات اظہار اور اس کی معرفت کے لئے ہوئی اسی کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اب آیتیں پڑھتے جائیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا جیسے قرآن مجید کا یہ ارشاد وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ مگر یہ کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے کیا وحی کرتے کیا حکم دے کر بھیجتے اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ کہ اللہ کے دیکھو میں کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے میرے فَعْبُدُونَ تو تم میری ہی عبادت کرو یہ مشہور سورہ انبیاء کی آیت نمبر پچیس اس آیت میں کئی باتیں بلکل صاف صاف ایک تو یہ کہ مختلف قوموں اور امتوں کی طرف یہ اللہ کی سنت اور طریقہ رہا ہے اس کی رحمت و ربوبیت کا ایک انتظام رہا ہے کہ بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے ان کو یوں ہی عذاب نہیں دیا پہلے حجت پوری کی ساب پر دلیل اور حجت کے ذریعے سے عذر کو ختم کر دیا کہ آپ کو بہانہ نہ رہے عقل و شعور دیا دلائل کو بکھیرا اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجا انتہائی واضح دلائل موجزات کے ساتھ ان تمام پیغمبروں کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے سب کی طرف وحی کیا کی گئی لا الہ الا انا فعبدوں کہ کوئی بھی اللہ کے سوا یہاں انا اللہ کا غلام ہے میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں لہذا صرف میری عبادت کرو کسی اور کی نہیں سارے انبیاء کی دعوت یہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ سورِ نَحِل کی یہ مشہور آیت کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس سے یہ پتا چلا کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جہاں کوئی رسول نہ آیا ہو ہاں اب سب جن کے بارے میں قرآن حدیث نے بتایا ہم ان پر نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جن کے بارے میں نہیں بتایا بغیر نام کے ایمان لاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث نہیں ہیں ہم اپنے دماغ سے یا فلاں اور فلاں کی تحقیق سے یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی نبی تھے ذرتشت بھی نبی تھے رام بھی اور یہ بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں ہم نہیں مانتے ہاں ان کو اچھا آدمی مانے یہاں جن کے بارے میں آج کل کچھ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رام جو ہے وہ نبی رہے ہوں گے خود ہندو محققین کہتے ہیں کہ رام کا حقیقی زندگی میں تاریخی کوئی وجود تھا ہی نہیں یہ ایک کالپانیک اور تصوراتی کردار ہے اچھائی کا نمائندہ بنا کر اس کو پیش کیا گیا برحال جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے ہم اس کو مانتے ہیں تو جتنے بھی ایک تو یہ پتہ چلا اس آیت سے کہ ہر امت کے لیے نبی آیا پیغمبر بھیجا گیا اب رسول بھیجا تو اس کا مطلب کے نمائندہ ہے رسول کا مطلب ہی ہوتا ہے پیغمبر پیغام پہنچانے والا نمائندہ تو اس پیغام پہنچانے والے کا پیغام ہوتا کیا تھا تعلیم کیا تھی تو اس کی تعلیم کی بنیاد نیچوڑ عنوان خصوصیت کیا بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعبداللہ وجتنے والتاغوت کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی عبادت سے بچو گئی لا الہ الا اللہ دو باتیں کہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے اگر ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے کسی دوسرے کی عبادت بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہیں دیکھئے گفار مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تواف کرتے تھے تو اللہ کو بھی اللہمہ 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 کہتے تھے لیکن آگے کہا لا شریک علاقہ اللہ شریکن تیرا کوئی شریک نہیں ہاں سوائے اس شریک کے جس کو تُو نے بنایا اور جس کا تُو ہی مالک ہے بتائیے کہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے ساتھ میں دوسرے کو شریک بھی کر رہا ہے ایک طرف کہہ رہا ہے شریک نہیں دوسرے کو شریک بناتے ہیں کہ تُو نے خود بنایا ہے یہ بات بھی دھیان میں رہے آگے آ سکے نہ سکے بھول جاؤں کہ اگر یہ کوئی شخص مانتا ہے جیسے کفار مکہ کہ اللہ کا کوئی ایسے حقیقت میں شریک نہیں ہے لیکن خود اللہ نے کسی کو اپنے کچھ اختیارات دے دیا اگر ایسا بھی مانتے ہیں تو اس کو شرک کہا جائے گا اور اس کے ماننے والے کو مشریک اور کافر کہا جائے گا جیسا کہ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ اللہ کو کشتی میں سوار ہوتے تھے تو خلوص کے ساتھ دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارتے تھے دعائیں اللہ سے کرتے تھے کئی عبادت اللہ کے لئے کرتے تھے لیکن شرک بھی کرتے تھے اس لئے قرآن نے کیا کہا قل یا ایہا الكافرون آپ لوگوں سے کہیے کہ اے کافروں لا اعبدو ما تعبدون میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا نہیں کرنے والا نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو ولا انتم عبدون ما اعبد اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں کرتا ہوں یعنی اللہ کی تم اس کی عبادت نہیں کرتے کفار مکہ نے اس کے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مطلب کیا ہوا اچھی طرح سمجھیں ہمارے بہت سارے کلمہ گو افراد آج اس معنی کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک طرف اللہ کے سامنے بھی جبین نیاز جھکاتے ہیں اور دوسری طرف مختلف غیر اللہ کی چوکھٹوں پر بھی اپنے ماتے کو ٹیک کر اپنی توہید کو مجروح داغدار اور توڑ پڑ دیتے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں کہ ان کا ایمان کی مطال لٹ گئی ٹوٹ گئی پھوڑ گئی اللہ کے ہاں ایسے ایمان اور ایسی توہید کا کوئی معنی نہیں اور اس کے لئے ان معنی اور مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو کفار مکہ نے یہ نہیں کہا یہاں مقصود یہی تھا بتانے کا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہو لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں کہلایا اللہ کی عبادت کرنے والا وہ ہوگا جو صرف اللہ کی عبادت کرے یعنی توہید کا اسی لئے اہل علم نے لیعبدون کی تشریح کرتے ہوئے کہا لیوہیدون کہ ہم نے جینو انس کو کیوں پیدا کیا کہ میری صرف عبادت میری عبادت کیوں صرف میری عبادت توہید کو اختیار کریں یعنی لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کو اپنے دل و جان میں پورے تقاضوں اور شرائط کے ساتھ اختیار کریں تارِ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی دعوت تھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ عُمَّتِ رَسُولَ عَنِ عَبَدُ اللَّهَ وَجْتَنِ بُتَّابُتِ شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ مفتی سعودی عرب تھے جو نابینا ان کا ایک رسالہ میں نے دیکھا تھا کلمہ توہید سے متعلق ہاں کلمہ توہید اور اس کے بارے میں کہا کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت تھی اس پر انہوں نے کتابچہ لکھا اور آخر میں شرک کے رد کے سلسلے میں بھی شرک سے براعت پر بھی کچھ حصہ ملحق کے طور پر شامل کیا ہے میں نے وہ جو رسالہ پڑھا میرا دل چاہتا تھا کہ اس درس کو بیان کرتے ہوئے میں اس کے مشتملات کو ذکر کروں لیکن اس میں جو انہوں نے تذکرہ کیا لا الہ الا اللہ کی عظمت اس کے معنی اور مفہوم کو ذکر کرتے ہوئے جہاں یہ ذکر کیا کہ انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز بنیاد سب کی دعوت کا عنوان یہی تھا انہوں نے قرآن میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتوں کا گویا کچھ تفصیل پیش کی اور بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا تو کس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید رکھی شرک کرت کیا حضرت حود علیہ السلام نے حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ حضرت شعیب حضرت دیگر انبیاء جن کا تذکرہ اور دعوت کا قرآن میں ذکر ہے ان کی دعوتوں کا نمونہ پیش کیا کہ انہوں نے کس طرح توحید کی طرف دعوت دی اس میں بڑی پیاری بحث ہے اور بہت ہی مفید ہے توحید کی انبیاء کرام نے جو دلیلیں دی حضرت عبراہیم پیش کر رہے ہیں اپنے باپ کو کس کی عبادت کر رہا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ پائدہ پہنچاتا ہے یہ سورت چاند ستارے یہ تو خود کسی کے طابعے فرمان نظر آ رہے ہیں ایک ڈھرنے پر چل رہے ہیں کسی کے حکم کے پابند ہیں مخلوق ہیں تو یہ خود کیسے خالق ہو سکتے ہیں خالق کے برابر ہو سکتے ہیں سوال ہی نہیں انبیاء کی حضرت موسیٰ کی حضرت نو کی جو دعوتیں ہیں جو ان کی دلیلیں ہیں توحید کی وہ بیان کی شیخ ابن باز رہے مولا نے اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کا خلاصہ پیش کیا کہ دیکھئے ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں پوری دعوت کا آغاز اور پورا زور توحید پر صرف کیا لا الہ الا اللہ کو قبول کروانے پر صرف کیا کسی نے مانا قوم نے کسی نے نہیں مانا جنہوں نے نہیں مانا وہ عذاب کا شکار ہوئے اور میں ان کے دلائل کا فی الحال تذکرہ نہیں کر سکتا واقعات انہوں نے جو بیان کیے ہر صاحب شوق اور ذوق کو صاحب ایمان کو اگر وہ کتاب چاہ ملے تو اس کو ضرور مطالعہ کرنا چاہئے بڑی پیاری بحث کی ہے جو میں نے یہ آیت پیش کی کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اور سب کی دعوت یہ تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی پرستش سے بچو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ سے عبادت کرو تاغوت کی پرستش سے بچنا اس کلمہ توحید کو سچا اور صادق اور مکمل بناتا ہے ایک بندے کو کامل مومن بناتا ہے لہٰذا تمام انبیاء اکرام یہ جو انہوں نے کہا کہ اسی کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کیا سارے رسولوں کی دعوت لا الہ الا اللہ پر مشتمل تھی اب یہ اچھی طرح دماغ میں رکھئے شیخ ابن باز نے اپنے ہی کتابچے میں کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور نوح علیہ السلام کی اتباع کرنا اسلام تھا حضرت حود علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی توحید اختیار کرنا اور حضرت حود علیہ السلام کی اتباع ان کی تعلیمات کو ماننا اسلام تھا ہر نبی کے لئے پھر انہوں نے ایسا ہی بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو جو کچھ انہوں نے توحید پیش کی اس توحید کو مان کر اللہ کے حقوق کو دینا اور حضرت ابراہیم کی تعلیمات کو ماننا اسلام تھا جس نبی کا زمانہ تھا اور ان کی مخاطب قوم تھی اس نبی کو اللہ کی توہید اور اس نبی کی دعوت کو قبول کرنا ضروری تھا یہ الگ بات ہے کسی ایک نبی جو پہلے گزر چکے ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار کہلاتا تھا کفر کہلاتا ہے تو اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے بعد سے قیامت تک یہ معاملہ ہے کہ آپ کے تو اللہ کی توہید کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اسلام ہے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کلمے کے ذریعے سے جس کی فضیلت پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بنیاد بتایا اور ایمان کی بنیاد بتایا کیا الایمان بیضعون وسبعون شعبہ کہ ایمان ستر سے زیادہ شاخو والا ہے باز میں ساٹھ سے زیادہ باز میں ستر سے زیادہ بخاری مسلم کی حدیث ہے ستر سے زیادہ شاخیں ہیں تیرہتر یا اس سے کچھ زیادہ بیضعون وسبعون شعبہ افضلوہا لا الہ الا اللہ ایمان کی سب سے زیادہ فضیلت والی شاخ کیا ہے لا الہ الا اللہ وعدنہا اماتت الادانی طریق اور سب سے کم تر درجے کی جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا پتھر ہے کانٹا ہے گندگی چیزیں ہٹا دینا یہ اس عمل کو دیکھئے عمل ہے اس کو ایمان کہا والحیاء من الایمان وشعبت من الایمان حیاء اور شرب بھی ایمان کا ایک حصہ ہے تو یہاں دیکھئے ایمان کی دنیا میں ہمارے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں سب ایمان کی شاخیں ہیں ان تمام شاخوں میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے اور سارے رسولوں کی دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے اس کا نچوڑ لا الہ الا اللہ ہے اگر اللہ کی رسول نے تعلیم دی کہ اپنے بچے کو جب سکھانا شروع کرو تو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی جائے وہ لا الہ الا اللہ ہے اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ شہادتین ہے شہادتین کب فرض ہوتی ہے جیسے ہی شعور آ جائے یا آدمی بچہ بولنے لگے اس کو ہم وہ پڑھانے لگیں سینہ تمیز آ جائے بلغت سے پہلے جب تمیز آ جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دینا چاہیے ہاں اس کے بعد جب بالی ہوگا تو پھر سے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ آج کچھ لوگ کرتے ہیں پہلے کا جو کلمہ ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا تو پہلا فریضہ جو بندے پر سب سے بنیادی فریضہ ہے وہ شہادتین کا اس بات ہے اسی کے ذریعے سے اس کا اعتراف اقرار کرتے ہوئے اس کی شہادت دیتے ہوئے بندہ اسلام میں داقل ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اور جس رسول کے دور میں ہیں اس رسول کے دور میں اس رسول کی رسالت اور عبدیت کا اعتراف کرنا ہوگا تب ہی آدمی مسلمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی آگے کہہ رہے ہیں کہ سارے رسولوں کی دعوت یہی تھی ابتداء اگر کسی رسول کی امت نے لا الہ الا اللہ کے سبق کو نہیں مانا قبول نہیں کیا تو رسول کی دعوت آگے نہیں بڑی سبق آگے نہیں بڑا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایمان اور اسلام کی بنیاد اسی کلمے پر کھڑی ہوتی ہے رسولوں کی دعوت کا مرکز جب یہی ہے بنیاد یہی ہے تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے سارے مسلمانوں کو میں کہہ رہا ہوں آج ہمارے سامنے بہت سارے مسلمان ہیں مختلف گروہ ہیں کوئی فضائل کی دعوت پر زور دے رہا ہے کوئی سیاسی اسلام اور حکومت و اقتداء کو قائم کرنے پر زور دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اقامت دین کا فریضہ انجام ہوگا کوئی جو ہے وہ اپنے خاص عمل کو اختیار کر کے دین کو اس پر زور دیتا ہے کہ ذکر و اسکار کو اختیار کیا جائے درویشی اور رہبانیت عیسائیت والا طریقہ ہندو دھرم کے جوگ والا کوئی کسی چیز پر زور دیتا ہے کوئی کسی چیز پر لڑتا ہے کہیں اہل بیت کی محبت پر اختصار ہے اور سارا دین اسی کے گرد گردش کر رہا ہے ہاں اور اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی اور کہیں کوئی اور چیز ہے ہاں لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت از اول تا اول تمام انبیاء کی دعوت تمام کتابوں کی بنیادی تعلیم کیا ہے لا الہ الا اللہ اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں بھی حق گروہ کی نجات پانے والے گروہ کی یا اس گروہ کی اگر ایک بندہ چھوٹے دماغ والا موٹی اقل والا کم علم والا بھی اگر سوچنا چاہتا ہے کہ اہل اقون ہے تو دیکھیں کہ کون سا گروہ جو ہے کون سی جماعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی دعوت کے طریقے پر گامزن ہے کون ہے جو اپنے بزرگوں پیروں اماموں فلان اور فلان کی عظمت کا سبق اور پارٹ پڑھائے بغیر دماغ میں اس کو گسائے بغیر اللہ کی عظمتوں کا درست دیتی ہے جیسے انبیاء دیتے تھے ہم اہل تصوف کیا جائے صوفیان کیا تو فلان بزرگ ایسے ہمارے فلان سلسلے کے لوگ یہ ہیں تقلیدی گروہ میں جائیں تو وہ اپنے ائیمہ اور مشائح اور اکابرین کے گن گاتے صبح و شام ان کے قصیدے پڑھتے ذہن و دماغ میں ان کی عظمت کا سکہ بٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے عام آدمی اللہ سے زیادہ اپنے بزرگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ ارے وہ فلان ایسے ہیں ان کی یہ عظمت ہے وہ ایسے علم والے ہیں ان کی یہ کرامت ہے انہوں نے دعا کی تو فلان چیز کا نتیجہ برامت ہو گیا وہ ہوا میں بڑھنے لگے وہ فلان وضو سے فلان نماز پڑھتے تھے ان کی یہ حیثیت ان کی وہ حیثیت یہاں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی کہتا تو آپ کہتے تھے کہ مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ سید اللہ ہے مجھے سید مت کہو حالانکہ آپ کو سید کہا جائے تو مانا اللہ ہو سکتا تھا یہ دوسری حدیثوں میں ثابت ہے تو یہاں نبی اور انبیاء کرام اللہ کی عظمت اور توحید پڑھاتے تھے لوگوں کو اس کا ذہن و دماغ میں سکھا بٹھاتے تھے اس کے ذریعے سے تربیت کرتے تھے اور تعلیم دی کہ بچے کو سمحلی تعلیم دینا ہے تو لا الہ الا اللہ کی دو اور کہا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا یعنی ہمارے آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے ہو اور انجام بھی لا الہ الا اللہ سے ہو نبیوں کی دعوت شروع بھی لا الہ الا اللہ سے ہوتی تھی آخر بھی لا الہ الا اللہ بروتی تھی کبھی کسی نبی نے توحید کی مخالفت برداشت نہیں کی کبھی کسی نبی نے شرک اصغر تو چھوڑیے جو توحید کی زد ہے شرک اکبر شرک اصغر کو بھی کبھی برداشت نہیں کیا ہمارے یہاں سب چیز چل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں فضیلت بتاؤ آپ کہتے ہیں اختلاف میں نہ پڑو شرک کا رد کرنا اختلاف میں پڑنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا باطل سب سے بڑا جھوٹ سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور سارے انبیاء کی دعوت اسی کا قلعہ کاما کرنے اور اس کی قرط کر رہے تھی اور یہی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اگر کوئی شخص شرک کی تردید پر نفرت کا اظہار کرتا ہے اپنی پیشانی پر بل لاتا ہے اور خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سلفیوں اور ایلیدیسوں پر کچھ لوگ اس بات پر اٹیک کرتے ہیں کہ وہ یہ شرک اور وہ شرک کہتے پھرتے ہیں یہ انبیاء کا طریقہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے اگر آپ نے شرک اور کوئی شرک نہیں کہا تو آپ اپنے لا الہ الا اللہ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں دین کی سب سے قیمتی مدا کی کیا جھگڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں سے یہی تو تھا آپ نے جو دعوت دی قولو لا الہ الا اللہ تکلے وہیں سے تو دشمن نہیں بنی ورنہ اللہ کے رسول اللہ کو سب سے اچھا صادق و امین کہتے تھے امانتیں رکھتے تھے آپ کی شخصیت پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن جیسے ہی آپ کی دعوت توحید آئی تو آپ کی دعوت توحید سے اعتراض اور اختلاف تھا کیا کیوں قومِ حود نے بھی یہی کہا لا الہ الا اللہ کے مطلب پر ابھی ہم غور کریں گے تو ادھر جائیں گے کہ مشرکین و اپعض ابتداء تا انتہا کفارِ مکہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اگر ہم نے مان لیا تو ہم اپنے باپ دادا کے اختیار کیے ہوئے معبودوں کو ترک کرنے پر مجبور ہیں اس کے ماننے کا مطلب یہ کہ سارے اپنے باپ دادا کے دین کا رد کر دیا سارے معبودوں کو نہیں ماننے کی بات کہہ دی تو لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب وہ سمجھتے تھے وہ مانتے تھے ابھی ہم اس پر گفتگو آگے کریں گے اسی پر اعتراض تھا اسی کی بنیاد پر نبی پیغمبر اسلام سے جھگڑا تھا بلکہ تمام پیغمبروں کا اپنی امتوں سے جو جھگڑا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا تھا اب آج کی زمانے میں اگر کسی شخص کو شرک اور توحید کی بنیاد پر کسی سے جھگڑا ہے تو یوں سمجھ دیجئے کہ وہ انبیاء کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور جو لوگ شرک کا دفعہ کر رہے ہیں یا توحید کی دعوت کے لئے روک لگا رہے ہیں اہل توحید سے جھگڑ رہے ہیں ان کے عقید موقف کی وجہ سے تو وہ کنکی سنت پر چل رہے ہیں غور کر لیں پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے میں جو یہاں باتیں کہہ رہا ہوں خالی خلی یا ہوائی بے دعوی بے بنیاد باتیں نہیں ہیں بلکل سچی واضح اور ننگی حقیقت ننگی سچائی ہے شیخ کہتے ہیں آگے تمام انبیاء کی دعوت تمام کتابوں کی دعوت یہی توحید یہی لا الہ الا اللہ جس سے ایت الکرسی کا آغاز ہو رہا ہے اسی کے لئے میزان و پیمانے مقرر کیے گئے ہیں میزان و پیمانے اسی کے لئے مطلب قیامت کے دن جو میزان عمل ہوگا اس میں انسانوں کا بھی وزن ہوگا بخاری کی روایت کے مطابق اور عامال کا بھی وزن ہوگا ان عامال میں قبولیت اور عدم قبولیت کی بنیاد کیا ہوگی لا الہ الا اللہ کا ماننا اور نا ماننا جس نے مانا ہے اس کے لئے میزان میں وزن ہوگا اس کے عامال کا وزن ہوگا مطلب اس کی حیثیت ہوگی نیکی قابل قبول ہوگی جس نے نہیں مانا ہوگا وہ کتنی بھی تحجدیں پڑھ لے کتنے بھی اذکار کر لے کتنے بھی روزے رکھ لے کتنی مرتبہ بھی قرآن کی تلاوت کو از ابتدہ تا انتہا کر کے ختم کر لے وے کتنا بھی اعتقاف کر لے وے ہاں وہ اگر توحید پر نہیں ہے تو اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا آگے آپ اس کو بیان پڑھیں گے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَتَ النَّعْمَلُكُ اگر آپ بھی اے نبی شیر کریں گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے ان کی مانا اور مفہوم پر جب ہم گفتگو کریں گے تو یہ چیزیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آئے گی لیکن آپ یہ غور کریں آپ یہ غور کریں کہ لا الہ الا اللہ کا وزن کیا ہوگا یا اس کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ اسی کے لیے میزان اور پیمانیں مقرر کیے گئے ہیں اسی کی بنیاد پر عمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ ہوگا دفتر و دیوان رکھے گئے ہیں اور جنت و جہنم کے بازار لگے جنت اور جہنم یہ عربی کا ترجمہ ہے جو میرا ہی ترجمہ کیا ہوا ہے اس لئے میں اسے دورا رہا ہوں کہ جنت و جہنم بھی اسی کی بنیاد پر ملے گی اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے تو وہی جنت میں جائے گا اگر نہیں ہے اس کے خلاف ہے مخالف ہے انکار کرنے والا تو وہ جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو فوری جنت میں جائے گا اگر برائیاں ہیں لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی ہیں تو اللہ کی مشیعت پر ہوگا کہ بندے کو عذاب دے کر جنت میں ڈالے یا ڈائریک ماف کر کے جنت میں داخل کر دے ہوئے براہ راست یہ اللہ کی مشیعت پر منحصر ہوگا لیکن یہ تیہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پر مرے گا من کہ جو لا الہ الا اللہ پر مرے گا وہ جنت میں جائے گا یہ تیہ ہے تو جنت ملے گی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسی لئے اس کو جنت کی کلید اور کنجی بھی کہا گیا اسی کلمے کی بنیاد پر مخلوق میں مومن مخلوق مومنوں اور کافروں میں بڑھتی ہے یہ مومن ہے یہ کافر ہے یہ اللہ کا گروپ یہ ہے شیطانی حضب جو ہے یہ تفریق کس بنیاد پر ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو مانتا ہے وہ مومن ہے جو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے اسی پر قبلے کی بنیاد کھڑی ہے یہی ملت کی اساس ہے یہ کلمہ تمام بندوں پر آئید ہونے والا اللہ کا حق ہے اللہ کا حق یہی ہے بنیادی اور اللہ کے حق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جس کو آگے ہم پڑھیں گے یہی کلمہ کلمہ اسلام ہے اس کو قبول کرنے کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا سلامتی والے گھر یعنی جنت کی کنجی ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جنت کی کنجی ہے تو کنجی کے دانت بھی ہوتے ہیں اگر کنجی کے دانت نہ ہو تو تعالی نہیں کھلے گا ایسے ہی لا الہ الا اللہ کی کچھ تقاضے ہیں کچھ شرائط ہیں جیسے نماز کی شرائط ہیں زکاة اور روزے کی شرائط ہیں بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتا ویسے ہی لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں کچھ تقاضے ہیں یہی قلمت التقوی ہے تقوی والا کلمہ اس کو اختیار کیے بغیر کوئی تقوی والا ہو بھی نہیں سکتا قرآن نے قلمت التقوی کہا یہی قلمت التقوی ہے اسی کو قرآن نے العروت الوثقہ بھی کہا ہے یہی قلمہ اخلاص ہے حق کی گواہی اور حق کی بکار ہے قلمہ اخلاص جو قرآن ہر صبح شام کی دعا میں بتایا گیا صبح کی دعا میں اور شام میں بھی تو قلمہ اخلاص یہی ہے اور یہی حق کی بکار ہے شرط سے بیزاری اور برات ہے یہ سب سے عظیم نعمت اور سب سے جزدہ جلیل القدر اتیہ و احسان ہے سفیان بن عیانہ کا قول یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہم کو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس بات میں سفیان بن عیانہ امام سفیان بن عیانہ کا قول نکل کیا انہوں نے کہ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِ مِنَ الْعِبَادِ نِعْمَتًا أَعْضَمُ مِنْ أَنْعَرَّفَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ نے لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ کی معرفت لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ کے علم سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت اپنے کسی بھی بندے کو عطا نہیں فرمائی یہ علامہ ابن رجب نے کلمت الاخلاص میں اس کو تذکرہ کیا ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے لا إلہِ إلَّا اللَّهِ قیامت کے دن اولین و آخرین تمام لوگوں سے اسی کلمے کے بارے میں سوال کیا جائے گا چنانچہ اللہ عزوجل کے سامنے کسی بندے کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہاں تک کہ دو سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے پہلا سوال کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے اور دوسرا سوال کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا کس کی عبادت کرتے تھے کہاں جواب وہی ہوگا کہ ہم نے لا إلہِ إلَّا اللَّهِ کو دل سے قبول کیا زبان سے اقرار کیا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا آخیر بات جو یہاں نہیں ہے میں بیان کروں کہ یہی لا إلہِ إلَّا اللَّهِ کا کلمہ ہے جس کو قرآن میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شجرہِ تیبہ کہا کہ علم طرح کیفہ ضرب اللہ مثلا کلمتن تیبتن کا شجرتن تیبہ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہِ تیبہ کی کیسی مثال دی شجرہِ تیبہ سے خجور کے درخت سے کلمہِ تیبہ کو وہ کلمہِ تیبہ کیا ہے لا إلہِ إلَّا اللَّهِ راجح قول کے مطابق اہلِ تفسیر کے نزدیک لا إلہِ إلَّا اللَّهِ ہے اسے شجرہِ تیبہ کی طرح کہا جس کی اصل یعنی جڑ مضبوط ہے زمین کی اندر دھستی چلی جا رہی ہے جو غزہ بھی نہیں حاصل کرتی جا رہی ہے اور مضبوطی بھی وَفَرْعُحَ فِي السَّمَا اور اس کی شاخیں اس کی ٹہنیاں اور شاخیں ہوا میں فلک میں پھیلتی جا رہی ہیں یہ بلندی کی طرف جا رہا ہے اور پھیلتی جا رہی ہیں اس کا ایک معنیٰ تو قاضی سلمان صاحب بغنگا کہ اسلام کی جڑ مکہ میں ہے مدینہ میں ہے وہاں سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے وہاں قائم ہی ہی اور ساتھی ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اور ہر جگہ اپنا پھل دے رہا ہے دوسرا معنیٰ یہ کہ یہ ایمان کی مثال ہے کہ دل میں اس کی جڑے جیتنی زیادہ مضبوط ہوگی بندہ مومن کے لیے اتنا زیادہ خیر کے طور پر یہ بڑھتا جائے گا اور اس کے لیے مختلف شاخوں کی شکل میں مختلف نیکیاں اور اچھائیاں جنم لیتی جائیں گی اور کہنا ہے یہ اپنے پروردگار کے اذن اور حکم سے ہر وقت اپنا ہر زمانے میں ہر وقت اپنا پھل دیتی جاتی ہے یعنی توہید اگر اندر ہے لا الہ الا اللہ تو اس سے خیر اور برکت اور بھلائیاں آتی جائے گی دل میں اگر لا الہ الا اللہ مضبوط ہے تو اس درخت یہ جڑ ہے اس کی شاخیں جو نکلے گی کوپلیں اور تنیں نکلیں گے یہ ہم کو ہر وقت دنیا کا ہر درخت پھل دینے کا ایک موسم رکھتا ہے کوئی گرمی میں سردی میں بہار میں خیزہ میں آرہ لیکن توہید کا کلمہ یہ شجرہ تیبہ پاکیزہ درخت ایسا ہے جس کو پاکیزہ درخت کہا گیا یہ ایسا درخت ہے جو ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ ہر وقت پھل دیتا ہے نیکیوں کی شکل میں اچھائیوں کی شکل میں جس کا فائدہ انسان خود بھی اٹھاتا ہے اپنے گھر اور سماج کو بھی اپنے ملک کو بھی جہاں بھی رہتا ہے اگر کلمہ تیبہ کا حقیقی علم بردار انسان ہے تو وہ دوسروں کے لئے خیر ہی خیر کا باعث ہوگا جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن کے مثال خجور کے درخت کی طرح ہے جیسے کہ خجور کا درخت کا ہر حصہ مفید ہوتا ہے ایسے ہی مومن کا ہر معاملہ اور ہر عمل مفید ہوتا ہے یہ جو چند باتیں میں نے ارز کی مسائل کی طرف تو یہ کیوں ہیں یہ اہمیت کیوں ہیں یہ کیوں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے کیوں نبیوں کی کہی ہوئی باتوں میں سب سے بہترین بات ہے کیوں اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے زیادہ پسند دیدہ ہے میزان عمل میں سب سے زیادہ اس کا وزن ہوگا کیوں یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ سب چیزیں کچھ چیزیں تو گزری کے اسی کے لئے اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو یہ مقصد حیات ہے مقصد تغلیق ہے انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے خلاصہ ہے نیچے اگرہ سب کچھ یہ اپنے اندر جو معنی اور مفہوم سمیٹے ہوئے ہیں دراصل وہ اس کا مغز ہے اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ آج مسلمان جو کلمہ گو ہیں ان کا ایک بہت بڑا طبقہ میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں عوام تو عوام جاہل تو جاہل ہے بہت سارے مدعیان علم و دانش بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں شرائط اور معنی اور مفہوم سے پوری طرح سے آشنا نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ایک طرف کلمہ بھی پڑھتے ہیں دوسری طرف کلمہ کے تقاضوں اور شرائط کی مخالفت بھی کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا زبردست مطلوب ہونے کے بعد اگر ہم نے اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا تو یہ کوئی فائدہ مند ہمارے لیے نہیں ہوگا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس چابی کی کچھ دندانے ہوتے ہیں اس کے شرائط ہوتے ہیں لہذا آئندہ درست میں ہم اس کے معنی اور مفہوم پر اس کی اہمیت و افادیت کے ساتھ ساتھ اس کی معنویت پر اس کے تقاضوں پر بھی گفتگو کریں گے اور میں اس کے لا الہ الا اللہ کی شرائط کو بھی خصوصی طور سے ذکر کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں میری اپنی معلومات ایسی ہے کہ بہت سارے مسلمان لا الہ الا اللہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے بول دیا کافی ہے نتق کافی ہے یا زیادہ سے زیادہ وہ اپنے طور سے کہتے ہیں کہ ہم نے دل سے بھی مان لیا لیکن مانا و مفہوم کیا ہے اس کے دوسری شرائط کیا ہے اس سے بہت سارے مسلمان نواقف ہیں ہمیں اور آپ کو یہ یاد کرنا ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ کے مانے بغیر جب بیڑا پار ہی نہیں ہو سکتا آپ جنت میں آپ اور ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے جہانم سے بچ ہی نہیں سکتے مسلمان ہی نہیں ہو سکتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت چھوٹے بڑے پر جو شعور رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے ضروری ہے فرض ہے ہم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں مالو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اس معاملے میں تقلید نہیں چلے گی جہالت کا عذر نہیں چلے گا لہذا مقلدین کے یہاں بھی یہ تسلیم ہے کہ انسان کو عقیدے کی بات قرآن حدیث کی دلیلوں سے سمجھنا ضروری ہے لہذا آئندہ درست میں ہم اسے شرائط کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارہ پتالہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے وآخر نعمانا ان الحمدللہ رب العالمین